کب تک مکمل کرلیں گے والد محترم؟ میں بڑی بیچینی کے ساتھ منتظر رہوں گا بابر نے اسے مانی خیز نگاہوں سے دیکھا ایسی اجلت بھی کیا شہزادے؟ ہاں یہ جان لیجے کہ کتاب کے خاتمے کا مطلب ہوگا میری زندگی کا خاتمہ خدا کے لیے یہ نہ فرمائیے والد محترم بابر لکھنے کا سلسلہ دراصل رک گیا تھا شاہ اسماعیل سے معاہدہ کرنا، بیرونی لشکر کو اپنے وطن میں بلانا اور اس کے بعد بری طرح حضیمت اٹھانا یہ سب ایسے واقعات تھے جن کے بارے میں کچھ لکھنا تو کیا سوچنا تک انتہائی عذیت دے ہوتا تھا لیکن اس نے سوچا کہ کیا یہی واقعات اس کی کتاب زندگی کا آخری باب بن کر رہ جائیں گے یہاں کابل میں رہتے ہوئے اپنی سلطنت کے مختلف قبائل سے جنگ یا سلح کرنا اور کابل کے قابل دید مقامات کے بارے میں لکھنا یہ سب تو وہ کر چکا تھا کوہساروں دریاؤں درختوں پودوں اور جانداروں کے بارے میں تو وہ لکھ چکا تھا کیا اس کے لیے ناکافی نہیں ہے کیا وہ اپنی زندگی کو یہیں ختم ہو جانے دے چھوٹی چھوٹی غیر اہم فکروں میں ڈوب کر دیرے دیرے بج جانے دے پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کتاب کو آگے بڑھانے اور شایعہ نشان طریقے سے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اور بہت سی شاندار فتوحات حاصل کرے تاکہ شیبانی اور اس کے خاندان کے سلطانوں کے ہاتھوں اپنی شکستوں کے داغوں کو دامن سے دھو سکے اب اس کا بیٹا ہمائیوں اس کا قابل اعتمار حامی و مددگار بڑا ہو رہا تھا تو کیا وہ ایک عظیم شان طاقتور اور مکمل طور پر متحد سلطنت کے قیام کے عزیز ترین مقصد کو جسے اپنے مختلف اتحادیوں اور بیگوں کے ساتھ مل کر نہیں حاصل کر سکا تھا اب اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر حاصل کر لے گا یہ سارے خیالات اس کے ذہن میں بگولوں کی جیسی تیزی سے ابرے لیکن اس نے اپنے بیٹے کو مایوس نہ کرنے کے لیے با آواز بلند صرف یہ کہا زندگی کے خاتمے کی جو بات میں نے کہی اس سے آپ پریشان نہ ہوں دراصل میرا مطلب یہ تھا کہ میں تزک کو آخری دم تک لکھتے رہنے کا ارادہ رکھتا ہوں دلی آرزو ہے کہ اس کے اگلے حصوں میں آپ کے نیک کاموں کے بارے میں بھی لکھنے کا موقع نصیب ہو حالی جا اگر یہ بات ہے تو خدا کرے کہ آپ بابر نامے کو لکھنے کا سلسلہ مزید پچاس پل کے سا برسوں تک جاری رکھیں تو کیا آپ اتنی طویل مدت تک انتظار کر سکیں گے بابر کے ہونٹ متبسم ہو گئے ہمائیوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا خدا گواہے اس وقت تک انتظار کرتا رہوں گا جب تک کہ قسمت میں جینا لکھا ہے سنگ مرمر کے نیلگوں محل کا نام باغے دلکشہ رکھا گیا تھا اسے بابر نے دریائے کابل کے کنارے خانزادہ بیگم کے لیے تعمیر کرایا تھا اس محل کے دیوان خانے میں میرے عمارت فضل الدین کچھ یوں اکڑوں بیٹھا ہوا تھا جیسے فراشی سلام کرنے والا ہو پہلو میں اس کا بیٹا گھٹنوں پر ہاتھ رکھے نظریں جھکائے قالین سے چپکا ہوا سا بیٹھا تھا اس نوجوان کی مسیں بھیگ رہی تھی ان دونوں کے سامنے گہرے نیلے لباس میں خانزادہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی جس کے چہرے کو سفید ریشمی نقاب نے ڈھک رکھا تھا دیوان خانے میں بڑی پردرد خاموشی چھائی ہوئی تھی آخر کار اس سکوت کو خانزادہ بیگم نے اپنی دھیمی شدت جذبات سے رندی ہوئی آواز سے توڑ دیا اس نے جیسے خود اپنے خیالات کا جواب دیتے ہوئے جیسے رک جانے والی گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے کہا سب سے زیادہ خسارے میں بلاخر وہ رہتا ہے جو اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے فضل الدین صاحب مرنے والا واپس تو نہیں آسکتا نا جو زندہ رہ جاتے ہیں وہ آہیں بھرتے ہیں آنسو بہاتے ہیں اور مغموم و ملول ہوتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود خود کو تسلی دے لیتے ہیں غموں سے سمجھاتا کر لیتے ہیں آپ میری ہی مثال لے لیجیے نا میں اب بھی زندہ ہوں لیکن بیگم صاحبہ ہمارے زمانے میں جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی کوئی زندگی ہنسی کھل تھوڑی ہے مجھے اندجان کو چھوڑے ہوئے کوئی تئیس سال ہو چکے ہیں اس دوران مسائب کے کیسے کیسے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں مجھ پر کیسے کیسے غموں کو جھیل چکے ہیں ہم سب خانزادہ بیگم پل بھر کے لیے سب کچھ بھول کر تصور ہی تصور میں اندجان میں گزرے ہوئے اپنے اہد شباب میں پہنچ گئی جو سوچنے میں بہت قریب ہوتے ہوئے بھی بہت دور جا چکا تھا اب تو اس بات کا یقین کرنا بھی دشوار تھا کہ فضل الدین ان دنوں قوی و شکیل جوان تھا فضل الدین میرے امارت فضل الدین جوان بانکہ فضل الدین تیزی سے گزر جانے والے انتئیس برسوں میں جانے کتنی ہی تکالیف نے اسے اپنا نشانہ بنایا تھا صرف چہرے پر ہی نہیں بلکہ ساری گردن پر بھی جھوریاں ہی جھوریاں نظر آ رہی تھی ہاتھ سوک گئے تھے ان پر نسیں ابر آئی تھی اور قامت خبیدہ ہو گئی تھی لگتا تھا کہ اس کی عمر ساٹھ سال سے تجاوز کر چکی ہے حالانکہ خانزادہ بیگم اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ترپن سال کا ہے اور خود میں خانزادہ بیگم نے اپنی شکل و صورت کا جسے وہ آئینے میں ہر روز کئی بار دیکھا کرتی تھی تصور کرتے ہوئے سوچا چند اگلے دانت گر چکے تھے لبوں پر پج مردگی چھا چکی تھی دھیروں بال جھڑ گئے تھے اور جو بچے تھے ان میں سفیدی جھلکنے لگی تھی بہترین سال شباب اور نسوانی حسن کے اہد زرین کے سال مسلسل مرجھاتے ہوئے بیٹھ گئے پھول کھلنے سے قبل ہی سوپ گیا یہ خیال آتے ہی خانزادہ بیگم کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے جنہیں پہنچ کر ان سے پوچھا آپ کے صاحبزادے کتنے سال کے ہو گئے اکیس سال کے محترمہ خانزادہ بیگم کو فوراں ہی یاد آ گیا کہ اس کا خرم زندہ ہوتا تو اس وقت باعث کا ہو گیا ہوتا ناقابل برداشت درد سے جو کبھی اس کے دل کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے اور اس نے روتے روتے بات جاری رکھی خدا آپ کے فرزند کی عمر دراز کرے خدا آپ کو اس محیب ترین غم سے محفوظ رکھے جو اولاد کی موت سے ہوتا ہے میں تو اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھ جانے کو بیتاب تھی اس نے اپنے بیٹے کو سوالیا نظروں سے دیکھا لیکن بیٹے نے آنکھیں جھوکا لیں ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ آخر اس نے خانزادہ بیگم کی توجہ عذیت دے یادوں کی طرف سے کسی طرح ہٹانے کی کوشش میں اپنی تکالیف اور مسائب کا ذکر چھیڑ دیا آپ کو تو معلوم ہی ہے محترمہ کے حرات میں کیسی افرہ تفری پھیل گئی تھی پہلے تو شاہ اسماعیل نے شہر پر قبضہ کیا اور قزلباشوں نے لوٹ مار شروع کر دی لیکن زیادہ دن نہیں بیتے تھے کہ حکومت بدل گئی اور اب شہبانی خان کے بٹے اور سفہ سالار انتقام لینے لگے مرو میں قبریں کھود ڈالی گئیں اور وہاں جن قزلباشوں نے شہبانی خان کو ہلاک کر دیا تھا ان کی ہڈیاں توپوں میں بھر بھر کر داغی جانے لگیں لیکن قزلباشوں نے حرات پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور ایک بار پھر انتقام لیا جانے لگا اب کے شہبانی خاندان کے سلطانوں کے حامیوں سے چاروں طرف خون کی ندیاں بہن نکلیں بربریت کا دور دورہ ہو گیا کمال الدین بہزاد کو شاہ اسماعیل کے دربار میں ملازمت اختیار کرنے کے لیے حرات سے تبریز پہنچا دیا گیا مرخ خاندمیر آئے دن کے ہنگاموں سے جان بچانے کے لیے شہر سے باگ کھڑے ہوئے سنا ہے کہ دور دراز واقعے اپنے آبائی گاؤں کو چلے گئے تھے ہم لوگ سمرقند سے دوبارہ حرات لوٹ آئے تھے لیکن ہمیں اپنے اس اقدام پر بے حد پچتانا پڑا ہمارے ہاتھ اپنے پیشے کے کام کے لیے ترس رہے تھے پر نہ میرے لیے کوئی کام تھا نہ میرے بیٹے کے لیے میرا بیٹا علاؤدین بہت اچھا سنگتراش ہے لیکن آج حرات میں فنون کی ضرورت بھلا کسے ہے آخر میں نے شائر محمد سلطان سے مشورہ کیا اور مرزا بابر کی سلطنت میں پناہ لینے کے لیے کابل چلا آیا فضل الدین کی اس درد بھرید سرگزشت کو سنتے سنتے خانزادہ بیگم نے اپنے آنسوں پر قابو پا لیا تھا اور وہ کچھ پرسکون ہو گئی تھی آپ نے بہت اچھا کیا جو یہاں آ گئے وہ گہری تھنڈی سانس لے کر بولی مجھے بھی آپ کی ایک امانت واپس کرنی تھی یاد ہے نا آپ نے مجھے کچھ سونپا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کروں فضل الدین نے آنکھیں جبکائیں امانت کیسی بیگم صاحبہ خانزادہ بیگم بڑی اداسی کے ساتھ مسکرائی بھول گئے سب کچھ بھول گئے واقعی سب کچھ فراموش کر دیا ابھی بس ابھی دیکھ لی جائے گا وہ ایک اندرونی چھوٹے دروازے کو کھول کر دیوان خانے سے باہر چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد لوٹی تو اس کے ساتھ ایک کنیز بھی تھی جو سفید ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز ہاتھ میں لیے ہوئے تھی خانزادہ بیگم کے اشارے پر کنیز نے اس چیز کو دونوں ہاتھوں پر رکھ کر فضل الدین کی طرف بڑھا دیا اور خود سر جھکا کر الٹے قدموں پیچھے ہٹتی ہوئی باہر نکل گئی کم سخن علاؤ الدین بھی اپنے والد کے اشارے پر اسے خانزادہ بیگم کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا فضل الدین نے کاغذات کو جن کے کنارے زرد پڑ چکے تھے بڑی احتیاط کے ساتھ کھولا اوہ خدا یہ تو اسی کے لگائے ہوئے تخمینے تھے ان امارتوں کے نقشے تھے جنہیں اندجان میں تعمیر کرنے کے لیے کسی زمانے میں اس نے نہیں اس نے اور خانزادہ بیگم نے مل کر تیار کیا تھا فضل الدین کے رگو پے میں بجلی سی دھوڑ گئی آنکھیں جوش و خروش سے چمک اٹھیں وہ حیران ہو گیا کہ خانزادہ بیگم اتنا سب جھیلنے کے باوجود اس کے کاغذات کو اتنے برسوں تک سنبھال کر رکھے گیا فضل الدین کو وہ اتنی ہی پری پیکر اور دل روبہ نظر آنے لگی جتنی ان دنوں تھی جب وہ اس پر مر مٹا تھا دور دراز ماضی کے وہ مسہور کن لمحات جیسے واپس آ گئے جب اوش کے قریب واقع پہاڑی سے جہاں اس نے بابر کے لیے پہلا حجرہ تعمیر کیا تھا ڈھلوان پتھریلی پکڈنڈی کے ذریعے اترتے وقت خانزادہ بیگم کا پیر پھسل گیا تھا اور اس نے خانزادہ بیگم کو گرنے سے خانزادہ بیگم سے کہا اوہ آپ نے تو مجھے میرے اس بھولے بسرے زمانے کی روح واپس کر دی موجزہ ہی موجزہ جانے کتنے برسوں کے بعد جانے کتنے راستوں کے مسافت کے بعد میرے نہیں ہمارے یہ خواب دوبارہ یہاں مل گئے خانزادہ بیگم بھی اپنے ان ایام شباب کی یادوں سے مسرور ہوئے بغیر نہ رہ سکی اور یہ مسررت اس کے لہجے سے جھلکنے لگی بجا فرمایا آپ نے فضل الدین صاحب یہ پوٹلی واقعی میرے ساتھ ساری قیمتی چیزوں کے ساتھ جو زیادہ تو نہیں ہیں پر مجھے بے حد عزیز ہیں نہ جانے کتنی ہی مسئیبتوں سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے صرف ایک ہی بار جبکہ ہم لوگ کندز سے سمرقند جا رہے تھے تب کوہساروں اور دریاؤں کو پار کرنے کی مشکلات کے مدنظر میں اپنے کچھ سندوق کندز میں ہی چھوڑ گئی تھی اور انہی میں سے ایک میں آپ کے یہ کاغذات بھی رکھے ہوئے تھے سمرقند میں ہر وقت میرا دل ان کاغذات میں لگا رہتا تھا اور اس کے بعد کے اصل موجود نہیں ہے سوچا تھا کہ گرمیوں میں کسی موتبر شخص کو کندز بھیج کر انہیں منگوالوں گی لیکن سمرقند میں تو ایک بار پھر ہمارے سر پر آفت نازل ہو گئی خیر یہ اچھا ہی ہوا کہ میں نے انہیں کندز میں ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرے دو سیرے سندوق سازشی بیگوں کے ہاتھ لگ گئے تھے بھائی ذرا دیکھ لیجئے سارے کاغذات صحیح سلامت ہیں نا اور اس نے اپنے چہرے سے ریشمی نقاب کو ہٹا کر کاغذات کی طرف ہاتھ بڑھایا جی ہاں سب موجود ہیں فضل الدین نے اپنی پیاسی نگاہیں جن سے احسان مندی جھلک رہی تھی خانزادہ بیگم کے چہرے پر جمع دیں اور بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا سمرقند میں آپ سے ملاقات کرنے کو بہت جی چاہ رہا تھا لیکن آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کی ہمت نہیں کر سکا تھا میں خود ہی آپ کو بلوانا چاہتی تھی لیکن آپ کے کاغذات کندز میں رہ گئے تھے اس لیے فیصلہ نہ کر سکی فضل الدین کا جی خانزادہ بیگم کی اس تصویر کا ذکر چھیڑنے کو چاہا جو اس نے اندجان میں بنائی تھی وہ خدا کیا کیا جھلنا پڑا تھا اس تصویر کے باعث اس کے مصور کو کاغذات میں وہ تصویر نہیں تھی اس نے سب کاغذات کو دوبارہ ایک ایک کر کے دیکھا خانزادہ بیگم سمجھ گئی کہ وہ کیا ڈون رہا ہے اور شرماتے ہوئے پوچھا اور مصوری کا کیا حال ہے اب دی تصویریں بناتے ہیں بیگم صاحبہ برسوں تک تصویریں نہ بنائی جائیں تو ہاتھوں میں صفائی کیا خاک رہے گی اب تو بس عمارت سازی سے ہی دلجسپی رہ گئی ہے نقشے بنایا کرتا ہوں آپ نے اندجان میں جو کچھ بنایا تھا میرا مطلب بیمارتوں سے نہیں ہے اسے میں نے الگ رکھ چھوڑا ہے خانزادہ بیگم نے کہا اور مسکرا کر نظریں پھیر لیں فضل الدین سمجھ گیا کہ وہ اپنے سیانے لڑکے کو بھی ساتھ لایا تھا اس لیے خانزادہ بیگم نے اپنی تصویر کو وہاں لانا مناسب نہیں تصور کیا ویسے بھی اہد شباب کے محبت کی یادوں کو تازہ کرنے میں اب کیا رکھا تھا صرف پرانے زخم ہی ہرے ہو جاتے اور وہ بھی بے سود آپ نے بجا فرمایا بیگم صاحبہ وہ تصویر ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہنی چاہیے اور فضل الدین نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا لیا پھر اس نے سوچا کہ تعمیرات کے منصوبوں امارتوں کے تخمینوں اور نقشوں کی گفتگو ہی بہتر رہے گی اب میں اس کام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس نے کاغذات کو دھیرے سے چھوٹے ہوئے کہا ہرات میں اس فن کے بارے میں جو کچھ سیکھ چکا ہوں اسے ملحوظ رکھتے ہوئے اب ان منصوبوں کو بڑی خوبی کے ساتھ عملی جامعہ پہنایا جا سکتا ہے پر یہ بتائیے بیگم صاحبہ کہ مدرسے اور محل کہاں تعمیر کیا جا سکتے ہیں اندجان تو دور ہے تو پھر کیا کابل میں خانزادہ بیگم نے چند لمحات کی خاموشی کے بعد نفی میں سر ہلا دیا نہیں کابل میں بھی یہ ممکن نہ ہو سکے گا لیکن میں تو ان نقشوں کی مدد سے ایسا مدرسہ تعمیر کرنے کا خواب دیکھ رہا ہوں جو سمرقند کے بی بی خانم مدرسے کی ٹکر کا ہو میری دلی خواہش ہے کہ اس مدرسے کا نام آپ کے نام پر رکھا جائے خانزادہ بیگم مدرسہ اس تجویز کے سلسلے میں زندگی بھر آپ کی شکر گزار رہوں گی لیکن صد افسوس کہ ان بیگوں کی بات سچ نکلی یاد ہے نا بیگوں نے کہا تھا کہ عظیم و شان عمارتیں تعمیر کرانے کے لیے عظیم و شان سلطنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے مرزا بابر اپنے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے برسوں سے جد و جوہت کر رہے ہیں لیکن کابل کی سلطنت زیادہ بڑی نہیں ہے وسی پیمانے پر عمارتوں کی تعمیر اس سلطنت کے بس کی بات نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہماری قسمت میں لکھا ہی نہیں ہے خانزادہ بیگم جانتی تھی ایک عظیم و شان سلطنت قائم کرنے کا خفیہ طور پر منصوبہ تیار کر رہا ہے دہلی سلطنت کا شیرازہ بکھر رہا تھا مقامی راجہ ایک دوسرے سے عداوت رکھتے تھے ہندو مسلمان حکمرہ طبقوں کو قبول نہیں کر رہے تھے اور مسلمان حکمرہ طبقوں نے ہندو مذہب کو نا تسلیم کر کے ہندووں کو اپنا مخالف بنا لیا تھا بابر ان دنوں حریف کی فوجی طاقت کا اندازہ لگانے کی مہم پر دریائے سندھ کے کنار واقع علاقوں کو گیا ہوا تھا اس کے علاوہ کچھ زاسوس بھی لودی حکومت کے بارے میں اسے معلومات فراہم کرتے رہتے تھے میں تو اب کسی چیز کا خواب دیکھتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں خانزادہ بیگم نے اعتراف کیا میں جانتی ہوں کہ عظیم و شان سلطنت کے قیام کی کوشش کی اور اس طرح عظیم و شان امارات کی تعمیر کی بھی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اب میرے لیے اپنے اس دیرینہ خواب کو ٹھکرا دینا آسان ہو گیا ہے کیونکہ میں اپنے برادر عزیز اور اس سلطنت کے مستقبل کو ایک بار پھر خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی فضل الدین نے گہری سانس لی اور سب کچھ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا آپ نے بالکل درست فرمایا بیگم صاحبہ خود مقدر ہی ہمارے خوابوں کی مخالفت کر رہا ہے میں بھوڑا ہو چکا ہوں اور اس کی آواز میں واقعی بوڑھوں کی آواز جیسی خرخراہت پیدا ہو گئی اور مقدر تمام عمر مجھ سے مو پھیرتا رہا ہے جنگ و جدل حکومتوں میں روز روز کا تغیر و تبدل حملے تباہیاں بربادیاں کیا یہ سب واقعی ہمیشہ یوں ہی جاری رہے گا ایک مجی کو نہیں جانے کتنے ہی ساحبان علم شعرہ اور ماہرین عمارت سازی کو مجھ سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت افراد کو ماورن نہر اور خورسان سے جلاوتن کر دیا گیا ہے ان سب کو اقربہ کچھ جنگوں اور مذہبی جگڑوں کی آندھیاں خانہ بدوشوں کی طرح آخر کس دیار کو اڑائے لیے جا رہی ہیں اگلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ مسائب کی کالی آندھی کسی کو آند جان چھوڑنے پر مجبور کرتی تھی تو اسے سمرقند میں پناہ مل جاتی تھی کوئی شخص سمرقند چھوڑنے پر مجبور ہوتا تھا تو ہرات جا کر اپنی جان بچا لیتا تھا پر اب تو کالی آندھیوں نے ہر جگہ دہشت پھیلا رکھی ہے جان نہ سمرقند میں بچ سکتی ہے نہ ہی ہرات میں ہم سب کے سب جلاوتن ہیں جیسے کوئی دریا اپنے راستے کو بھول کے ادھر ادھر بھٹکنے لگے یا خدا کیسے کیسے اہل سلاحیت کیسی کیسی جانفضہ لہریں ریکزار حیات میں گم ہوتی جا رہی ہیں زائے ہوتی جا رہی ہیں کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں دریا جیہوں بھی اسی طرح ریکزاروں میں بھٹکنے اور دم توڑنے لگا تھا لیکن بلاخر اس نے سمندر تک پہنچنے کا ایک نیا راستہ بنا لیا تو کیا ہم لوگ بھی ایسا ہی کوئی نیا راستہ تلاش کر لیں گے رحم کر پروردگار ہمارے بیٹوں پر نئی نسلوں کو نیا راستہ تلاش کرنے اور سمندر تک پہنچنے میں کامیاب کر پروردگار خانزادہ بیگم کو میرہ عمارت سے دلی ہمدردی کا احساس ہوا اس نے جو کچھ کہا تھا وہ ایسے شخص کے دل کی فریاد تھی جسے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے کام لینے کا زندگی میں کبھی بھی موقع نصیب نہیں ہوا تھا فضل الدین صاحب صرف آپ ہی نہیں مرزا بابر بھی اسی نئے سمندر کے متلاشی ہیں تاکہ صلاحیتوں کے سارے دریا آ آ کر اس بحرِ علوم و فنون میں مل جایا کریں میں جانتا ہوں بیگم صاحبہ کہ قسمت نے مرزا بابر پر کیا کیا ستم دھائے ہیں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا آخری سہارا وہی ہے اسی لئے تو یہاں حاضر ہوا ہوں لیکن آپ ٹھہرے کہاں ہیں کوئی مستقل انتظام تو ابھی تک نہیں ہو سکا عارضی طور پر اپنے بھانجے تاہر بیگ کے ہاں ٹھہر گیا ہوں ویسے خود تاہر ان دنوں مرزا بابر کے ساتھ مہم پر گیا ہوا ہے خانزادہ بیگم سمجھ گئی کہ میرے عمارت اور اس کے خاندان کا کوئی کفیل نہیں اسی وجہ سے وہ اتنا مفلوک الحال اتنا نحیف الاغر نظر آ رہا ہے جیسے فاقع کرتا رہا ہو اس نے سوچا خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہی تو نہیں کہیں واقعی ایسا ہی تو نہیں وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور فضل الدین کو چند لمحات کے لیے تنہا چھوڑ کر جانے پر اظہار معذرت کر کے دیوان خانے سے ملحق کمرے میں چلی گئی وہاں اس نے کنجیلی اور دیوار میں بنی ہوئی خفیہ علماری کو جس میں رشمی پردہ پڑا ہوا تھا کھولا بابر نے اپنی بہن کے مسارف کے سلسلے میں سلطنت کے آلہ ترین عہدداروں کے مشاہرے کی جیسی کثیر رقم دیے جانے کا حکم دے رکھا تھا شاہی خزانچی ہر ماہ چرمی تھیلے میں ایک ہزار اشرفیاں پہنچا دیا کرتا تھا خانزادہ بیگم کو ایک جاگیر بھی ملی ہوئی تھی خانزادہ بیگم نے دل ہی دل میں حساب لگایا کہ فضل الدین کو کچھ زمین سمیت مکان گھوڑا اور باز دوسری چیزوں کی خریداری اور تین چار ماہ تک جس کے بعد اسے توقع تھی کہ میرے عمارت کو باقاعدہ تنخواہ ملنے لگے گی اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کتنی رقم درکار ہوگی آخر اس نے دو تھیلیاں الماری سے نکال کر کنیز کو آواز دی کنیز ان تھیلیوں کو چاندی کے تشت پر رکھ کر میمان کے پاس لے گئی فضل الدین کے لیے خانزادہ بیگم سے رقم لینا خاصا تکلیف دے تھا لیکن اور کوئی چارہ نہ تھا اور خاص بات یہ تھی کہ مالی امداد خانزادہ بیگم خود اپنی مرضی سے پیش کر رہی تھی یہ دو ہزار اشرفیاں شاہی خزانے کی ہیں مرزا بابر کی عدم موجودگی میں ان کی طرف سے میں آپ کی مناسب تنخواہ ادا کر رہی ہوں ایک تھیلی آپ کے لیے ہے اور دوسری آپ کے صاحبزادے کے لیے مہربانی کر کے قبول فرمائیے کابل موسم خزان اور آسمان کی رفتوں پر اڑتے ہوئے سارس بابر اور مہم بیگم نے جو شہر سے باہر واقع شاہی بنگلے کے برامدے میں بیٹھے ہوئے تھے سارسوں کے حلق سے نکلتی ہوئی آوازیں سنی تو نظریں آسمان پر جمع دیں شمال سے جنوب کی جانب مہوے پرواز ان تیز رفتار پرندوں کا جھنڈ نیلگوں آسمان کے پسے منظر میں سیاہ موتیوں کی لڑی جیسا لگ رہا تھا سارسوں کی نہایت ہی دلکش اور صاف آوازیں کچھ تھکی تھکی سی معلوم ہوئیں وہ بہت دور سے اڑتے ہوئے آ رہے تھے بابر نے سوچا شاید یہ سارس ماورن نہر کے اوپر سے گزرے ہوں یا پھر شاید سیدھے اندجان کے اوپر سے اڑتے ہوئے آ رہے ہوں کہیں وہ دم لینے کے لیے سمرقند کے قرب و جوار میں تھنڈے پانی کی ندیوں کے کنارے تو نہیں اترے تھے ان پرواز کرتے ہوئے تائروں نے اس کے وطن کو دیکھا ہے جسے وہ خود اب کبھی بھی نہ دیکھ سکے گا بابر کے دل نے اس سے کہا سارسوں کی آوازیں بتدریج دھیمی ہوتے ہوئے آخریکار خاموشی میں ڈوب گئیں وطن کی یاد میں دل سے ایک بے سدہ آہ نکلی ہر شئے سے زیادہ پرمانی اور متاثر کن آہ بابر کے چہرے پر اداسی چھا گئی اس نے تالی بجا کر خادم کو بلایا اور شراب لانے کا حکم دیا مہم بیگم نے کھسک کر خامن سے کچھ اور قریب ہوتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں احتراز کیا کہ آلی جا صبح صبح شراب بچے سلام کرنے کے لئے آنے والے ہیں وہ دیکھئے مرزا ہندال اپنے استاد کے ساتھ آ رہے ہیں آٹھ سالہ ہندال کے سر پر چھوٹی سی ریشمی دستار بندی ہوئی تھی اور خوبصورت پیٹی سے ننی سی تلوار لٹک رہی تھی وہ سیڑھیاں تے کر کے انچے مرامدے میں پہنچا اور بڑوں کی طرح انتہائی عدب سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کورنش بجال آیا بابر اداسی سے مسکراتا ہوا شہزادے کے پاس گیا اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی جگہ تک لے گیا جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ذری کے گدے پر اپنے قریب بٹھا لیا موسیقی